اسلام علیکم میں ہوں مریم زی شان آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام تنگ ٹینگ میں اسے موجود ہیں سلمان خانی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب رسول بکشری صاحب اور رشی صاحب تم ناظرین ویسے تو اس حکومت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے لیکن اس حکومت کا سب سے بڑا چیلنج معیشت کی بحالی ہے اور اسی پر فوکس کرتے ہوئے وزیراعظم نے اب کابینہ کو پانچ سالہ روڈ میپ دے دیا ہے تمام وزارتوں کو ٹاکس سومتیے گئے ہیں ان کے اہداف مقرر کر دیے گئے ہیں جن میں سرکاری آخراجات میں کمی اور برامدات کی مجبوعی حجم میں اضافہ بھی کیا گیا ہے یہ عظم ظاہر کیا گیا ہے کہ ایسا کیا جائے گا اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ریونیو میں اضافہ کامیشن بھی ہے اور اس سلسلے میں تاجروں پر ایک نیا ٹیکس لگا دیا گیا ہے اور دس لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ ملانے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ تاجر سکیم کے تحت تمام دکانداروں اور تاجروں کو ٹیکس نیٹ ملانے جائے گا تو کتنے حقیقت پسند آنا یہ اہداف ہیں اور کتنا قابل عمل ہوگا یہ جو روڈ میپ ہے اسی پر ہم آج بات کریں گے سلمان صاحب معیشت کی بحالی کے لیے جو وزیراعظم نے پانچ سال روڈ میپ دیا ہے یہ کس حد تک موثر ہے آپ کی نظر میں اور جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی گئی ہے کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے تاجروں کو دکانداروں کو ٹیکس نیٹ ملانا کیونکہ ہم نے دیکھا تھا وزشتہ حکومت جو سولا ماہ کی حکومت میں ہو اس میں ایک وزیر خزانہ صاحب اسی بات پر گھر گئے تھے کہ تاجروں پر ٹیکس لگایا گیا تھا دیکھیں دنیا کے اندر جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کی معیشت کا انصار جہاں پر موثر معاشی پولیسز پہ ہوتا ہے وہاں پر ان کا ٹیکس سسٹم بڑا مضموط ہے اور پاکستان کے اندر جب بھی کوئی حکومت برس اقتدار آتی ہے تو وہ تین اداف کا ضرور ذکر کرتی ہے کہ ہم اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے والیاتی ڈسپل قائم کریں گے کالے دھن کو سفید دھن میں تدبیل کیا جائے گا جائے تک آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اقدابات کا ذکر کرتے ہیں جس پہ وہ اخراجات میں کبھی برامدات اور درامدات کے حوالے سے اپنی پالیسی کا ذکر کر رہے ہیں دیکھیں ان کی نیت پر تو شک نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے کے پچھلے ایک ہفتے میں چار پانچ میٹنگز ایسی ہوئی ہیں جس میں جس کے اصل جو چیز تھی وہ بھی شد کی والی تھی کہ وہ تو سنجیدگی پوری طرح ظاہر کر رہے ہیں وہ اپنی ایک کیبنٹ کے عراقین کو ٹارگٹس دے رہے ہیں وہ بیرونی اور اندرونی محاذ پر بڑے پیوانے پر ایکٹیویٹیز کی تیاری کر رہے ہیں کیا یہ سارا کچھ ممکن ہو پائے گا جہاں تک آپ نے دس لاکھ دکالداروں کو ٹیکس نیٹ مرانے کی بات کی ہے دیکھیں وقت پر کام کیا ہوا ہی جو کارگر ہوتا ہے وہ نتیجہ خیز ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کی ترخواب میں سے بھی ٹیکس کرتا ہے میری ترخواب میں سے بھی ٹیکس کرتا ہے اور جس ٹیکس نیٹ کا اندصار صرف سیلریز یافتہ لوگوں کے ہو تو اس نے کسی حد تک بہت سر کرنا ہے یہ دکالدار ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہم سے تو لے لیتے ہیں آج تک کیا وجہ ہے ہم سے لے لیتے ہیں دیکھیں آج یہ ہے کہ پروفیسر صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہوایڈ کر جاتی ہے اس لیے کہ ان کا ووٹ بینک ان کے ساتھ ملسلک ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی سے بالاتر ہولا چاہیے اگر پاکستان کے پرائیم میسٹر بڑے ایک دبات کرتے نظر آ رہے ہے تو ہمیں ان کے کم از کم اس معاملے پر ضرور پیچھے کھڑے ہونا چاہیے کہ آخر ہم ہی ٹیکس کیوں دے یہ جو مہانہ لاکھوں کروڑوں کم آتے ہیں ان کے اگر آپ ٹیکس سن لے تو شرم آتی ہے اور اب بھی یہ جو بارہ سو کا ٹیکس ہے یہ بارہ سو کا ٹیکس ہے ویسے یہ تین سو عرب پہ پہ پہنچے گا اگر میں سمجھتا ہوں اس سے آدھا بھی کام کر لیا جائے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹیکس کیوں نہیں دیتے میں پورا یقین ان سے کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی ایک دکالدار کو کہے گا کہ آپ کو بارہ سو روپے ملنے کا ٹیکس دے گا وہ پانچہزار ویسے دے دے گا وہ ٹیکس نہیں دے گا یہ وہ منٹالٹی ہے جس نے پاکستان کے در نہ ٹیکس نے نیٹ محصل ہو لے دیا ہے نہ پاکستان کی محشت کو سنبھالا ہا لے دیا ہے ٹیکی روک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس حکومت کے لئے تاجروں سے ٹیکس اکٹھا کرنا کتنا مشکل ہے اتنا ہی مشکل ہوتا تھا دیکھئے بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت دعوے پہ آئی ہوئی ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ہماری اس سے پہلے بھی حکومتیں آتی رہی ہیں وہ بھی اسی طرح کے شروع میں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے دعوے کیے تھے ان کا ٹین پرسنٹ یا ففٹین پرسنٹ پورا ہوتا ہے اور پانچ سال کا اس ملک میں حکومت کا پانچ سال چلنا بزاتے خود دیکھ پڑا مارکہ ہوتا ہے یہی بڑی کامیابی ہوگی اگر یہ حکومت پانچ سال سوال یہ ہونا چاہے کہ پانچ سال کا انہوں نے روٹ میپ دیا ہے انہیں یقین ہے کہ وہ پانچ سال پورے گرے گا یقین تو جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ ہمیشہ اقتدار میں رہے گا لیکن ہمارے ہاتھ تو کافی جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے کافی خراب ہو کہ اقتدار سے جو جو ہے وہ نکلتا ہے باقی رہا دیکھیں دوسرا جو ہماری حکومت کو سمجھنا چاہیے اور جو اور ریاستی ادارے جو حکومت کی مرد کرتے ہیں کہ جو اقتصادیات ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے وہ خلا میں نہیں ہوتی وہ ایک خاص سوشل اور پولٹیکل محول میں ہوتی ہے ریاست فنکشن کرتی ہے سوسائیٹی کے فریمورک کے اندر اور اگر سوسائیٹی میں اور سٹیٹ میں گیپ آ جائے جو کہ پاکستان میں اس وقت ہے ہماری سوسائیٹی ایک رخ پہ جا رہی ہے غربت ہے افلاس ہے ناؤمیدی ہے اور اعتماد نہیں ہے حکومتوں پہ کسی کی ہو کسی حکومت پہ اعتماد نہیں ہے ریاست اس طرف جا رہی ہے سٹیٹ جو ہے وہ چیز کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے اس کو ٹیکس لگا دو اس کو ٹیکس پکڑ لو اس کو گرفتار کر لو اس کو سزا دے دو یہ سٹیٹ اس طرح کر تو سکتی ہے لیکن رسپیکٹ ارنے کرتی دیکھیں جو اہم چیز ریاست کی کامیابی پہ ہوتا ہے جس کو محول ہم کہتے ہیں وہ ہے اعتماد اور رسپیکٹ اسے اقتصادی احضاف کا حصول بھی متاثر ہوتا ہے بلکل یہی تو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ اقتصادی جو آدہ جو چیزیں بھی ٹارگٹس ہوتے ہیں آپ کے وہ آپ نے ویکیو میں نہیں کرنے ہوتے آپ کا پولٹیکل کانٹیکسٹ کیا ہے اس وقت جو پولٹیکل کانٹیکسٹ پاکستان کا ہے وہ کسی بھی اچھے اقتصادی منصوبے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے ہو ہی نہیں سکتا پاکستان کے اندر اگر سیاست میں یہ لڑائیاں رہیں اور عام آدمی غربت رفلاس کا شکار رہے آپ جا کے عام آدمی سے پوچھیں تو تو ہو یہ رہا ہے کہ ریاست اپنے انداز میں چل رہی ہے معاشرت اپنے حساب سے چل رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کو اگر مقصد کو حاصل کرنا ہے تو پولٹیکل ٹینشن اور کانفلکٹ کو کم کیجئے ٹھیک عوام کے اعتماد کو بحال کیجئے تب آپ اقتصادی ٹارگٹ اچیو کریں گے ورنہ یہ اقتصادی ٹارگٹ کے تاجروں کو ہم یہ کر کر دیں گے تاجروں کو وہ کر دیں گے آپ دیکھ لیجے گا چھے مہینے کے بعد اشرافیہ اس کو تو ٹچ نہیں کرنا نا ہم نے وہ تو سوپر کلاس ہے اس ملک کی اور مالک ہے اس ملک کے ان سے کچھ نہیں مانگنا ٹھیک ہے آپ کو یہ روڈ میں اتنا کوئی نتیجہ خیز نہیں لگ رہا رسول بخش رہی صاحب آپ کی نظر میں کتنا قابل عمل ہے اور ہم نے دیکھا کہ پچھلی تین دہائیوں میں ایسے بڑی سکیمیں متعارف کروائے گئے ہیں ایف بی آر کے جانب سے ٹیکس نیکٹ بڑھانے کے لیے تاجروں کو ٹیکس ٹیکس نیکٹ میں لانے کے لیے لیکن وہ تاجروں کو راغب کرنے میں قائل کرنے میں کامیاب دکھائی نہیں دیئے کیا اب آسان ہے اب ممکن ہو سکے گا تاجروں کا ٹیکس نیکٹ میں آنا اصل چیلنج ریاست کے اندر ہے اصل مسئلہ اور خرابی ریاست کے اداروں میں ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو عوام بھی ٹیکس دینا شروع کر دیں گے جو اس وقت ٹیکس دے رہی ہیں جس میں آپ ہیں ہم ہیں اور عام صارف ہے جو سابن کے ٹیکیاں خریدتا ہے اس کے اوپر بھی اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے ٹیلی فون کا کارڈ ڈلواتا ہے اس پر ٹیکس دینا پڑتا ہے وہ جب جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کے ٹیکس کے پیسوں کا ہشر کیا ہو رہا ہے کہ اگر حکومت کی نوکر شاہی ذمہ دار نہیں سیاستدان ذمہ دار نہیں اور عللے تللے کرتے ہیں اور اخراجات حکومت کے بڑھتے بڑھتے کہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں کرزے لے رہے ہیں فری میں پلاٹ فری میں گریائش فری میں گاڑیاں فری میں پیٹرول فری میں بجلی پانی ہر چیز یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے یہ ٹیکس کا پیسہ ہے وہ کہہ رہے ہیں سرکاری اخراجات میں کمی کی جائے گی یہ باتیں تو کی جاری ہیں مسئلہ کریں کر کے دکھائیں یہ پہلی دفعہ تو اقتدار میں نہیں ہے یہ تو چوالیس سال سے اقتدار میں ہے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے تو اس میں مسئلہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دکانداروں کا نہیں ہے ان کا اعتماد نہیں ہے ایف وی آر پہ ان کا اعتماد نہیں ہے حکومت کے اداروں پہ حکومت کے اوپر کہ یہ ان کو ٹیکس بھی دیں تو کیا کریں گے یہ کھا پی جائیں گے کیوں ٹیکس دیں اور ان کے بندے جا کے لوگوں سے ایک سٹارٹ کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ساری دنیا میں ریپورٹیں ہیں پاکستان کی معیشت اور ایف پی آر کے کرندوں اور کسٹمز کے کرندوں کے بارے میں کتنا ساو کتنا ہزار لوگوں کو اس میں سے نکالا گیا ہے ہزاروں کی بات چھوڑیں ہر سال کتنا بتائیں تو صحیح بدنوانی ضرور پہ ہے اس کو آپ ریاست کے اداروں کو ختم کریں اور اس کے بعد دیجٹائز کریں یہ کوئی مزاگ کی بات ہے نا کہ بارہ سار روپے بارہ سار روپے میں تو دو پیر کا کھانا نہیں آتا شام کا کھانا نہیں آتا ایک وقت کے کھانے کا وقت پیسے مانگ رہی ہیں آپ دکانداروں سے جن کا لاکھوں کروڑوں میں روزانہ کے حساب سے دیجٹائز کرنے کا بھی حضر بھی آگیا ہے نا اس میں بھی دیجٹائز بھی کیا جائے گا اب دیجٹائز کریں گے یہ مسئلہ حال ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشرے اور داروں اور معیشت میں جو لوگ کام کرتے ہیں نیجی شعبے میں ان کے ساتھ اعتماد سازی کے لیے ضروری ہوگا کہ حکومت اور حکومت کے ادارے خود اعتصابی اور ذمہ داری کا ثبوت دیں چھیک ہے صاحب صاحب آپ کو کہ لگتا ہے جو باتیں کی کہیں وزیراعظم کے جانب سے پانچ سالہ روڈ میپ کی حوالے سے یہ صرف دعویوں کی حد تک ہے یا پھر حقیقت میں عمل درامت ہوگا ان پر اول تو مریم یہ دعوی حکومت کا برائے راست ہے ہی نہیں ان پر یہ دعوی امپوز کیے گئے ہیں ان سے یہ کام کروایا جا رہا ہے نہ صرف ملک کے باہر سے بلکہ ملک کے اندر بھی ایک کنٹرول ٹاور قائم ہے جہاں سے ان پر فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں جب حکومت کا اپنا فیصلہ ہی نہیں ہے اپنا ویل ہی نہیں ہے تو وہ اس فیصلے پر ایمپلیمنٹیشن کس طرح کروا سکی گی حکومت کا ٹھیک ہے انہوں نے آئی ایم ایف کے دباؤ پہ آکے اور کسی اور کے کہنے پہ آکے دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانی کا ایک اعلان تو کر دیا ہے لیکن کیا ہم اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہے کہ جو پہلے سے جو لاغو ٹیکسز ہے اس پہ کتنا پاکستانی عوام اور یہ دکاندار دے رہے ہیں جس طرح ابھی بات ہوئی ہے ماچس کی ڈبی تو کیا ماچس کی ایک ایک تیلی پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں وہ ٹیکس کیا حکومت کے خزانے میں جاتا ہے کہ انہی اڑتی اور بیپاری اور دکانداروں کے جیب میں وہ پیسہ رہ جاتا ہے سافر صاحب ہمارے پروڈیوسر صاحب نے وہ ایک دہی بھلے کی پلیٹ کھائی اس پہ بھی ٹیکس دیا انہوں نے بلکل آپ کو دہی بھلے تو کیا آپ آپ تو سانس لینا جو ہے وہ باقی رہ گا ہے باقی تو ہر چیز پہ ٹیکس لگ چکا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ٹیکس کولیکشن کو آپ یقینی کس طرح بنائیں گے ٹیکس تو ہے کتابوں میں تو ہر چیز پہ ٹیکس ہے پانی کی بوتل پہ ہے بچے کی دودھ پہ ہے ڈسپرین کی گولی پہ ہے ماچس کی ڈبیا پہ ہے ہر چیز پہ ٹیکس ہے آپ کی تنخواہ تب آپ کے ایک آنٹ میں اور ہماری آنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے جب حکومت کا واجب الادا ٹیکس اس سے اس کی کٹوتی ہوتی ہے لیکن وہ ٹیکس جاتا کہاں ہے وہ ٹیکس خرچ کس طرح ہوتا ہے کیا سرکاری ہسپتالوں میں اس ٹیکس کے بدلے غریب عوام کو صحت کی سہولت محسر ہے کیا آپ کے سوشل سیکٹر میں وہ پیسے لگ رہے ہیں دوسری بات ہے کہ لوگ اس لیے بھی ٹیکس نہیں دیتے کہ حکمرانوں پہ لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہے ریاستی ادارے اس قدر اس کی بے وقت ہو چکے ہیں کہ میں جب ٹیکس دیتا ہوں یا کوئی شہری جب ٹیکس دیتا ہے وہ اسی سوچ پہ پڑا رہتا ہے کہ میں تو ٹیکس دی رہا ہوں اس ٹیکس کا مسرب کیا ہوگا کیا یہ بلٹ ٹروپ گاڑیوں پہ خرچ ہوگا کیا یہ ہمارے حکمران طبقے کے عللے تللوں پہ خرچ ہوگا یقینی طور پر اسی پہ خرچ ہوتا ہے اس لیے ہمارے ہاں ٹیکس کلچر فیروغ نہیں پارا ہے اور ہم کل ہی ڈسکس کر رہے تھے اس ملک میں آپ ان لوگوں سے ٹیکس ماغ رہے ہیں جو اپنے واجب و لدہ یوٹیلیٹی بلز دینے کیلئے تیار نہیں ہے آپ ان سے ٹیکس طلب کر رہے ہیں یہی اڑتی یہی بیوپاری یہی خردہ فروش یہ جو ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ دیکھ لے لوگوں کو کس طریقے سے لوٹ رہے ہیں اور دوسری جانب وہ ٹیکس نہیں دے رہے دو دو واؤچر اور دو دو رسید بکے انہیں رکھی ہوتی ہے ایک جو سرکار کو دکانے کیلئے ہوتی ہے دوسرا جو مجھ سے اور عام سارف سے اور عام خریدار سے جو وہ پیسے وصول کرتے ہیں ایکزیکلی رمضان کے مہینے کے آپ نے بات کی مجھے آگے اسی پر بات کرنی ہے دونوں طرف عوام ہی پیس رہی ہیں چاہے ٹیکس نیٹ کا معاملہ ہو ایک مقصود طبقہ ٹیکس دے رہا ہے دوسرا مہنگائی کی بات کر لی جائے تو حکومت نے جو ریپورٹ آہ شائع کی ہے اس کے مطابق مہنگائی کی شراب بائیس سے تئیس فیصد رہنی تھی لیکن جو حقیقت ہے زمینی حقائق اس کے بالکل برقس ہیں تیس فیصد سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے تو حکومتی دعوے کچھ اور ہیں اور زمینی حقائق اس کے بالکل برقس ہیں اب آخری عشرہ آگئے سلمان صاحب آپ کو یاد ہوگا بھی رمضان کی آمت ہی ہم تب سے شور مچارے تھے کہ مہنگائی نے جینا دو بھر کر دیا اور آخری عشرے تک یہی صورتحال ہے کیوں نہیں حکومتوں کے کان پہ جونے گئے مریم ایک بات تو چونکہ ٹیکس کے اداروں کی یہ تو میں آپ کو ایک فگر دے رہا ہوں کہ ہمارا جو اپنی کپیسٹری سے یہ میں پڑے محتاط انداز میں بتا رہا ہوں پانچ ہزار ارب کم ٹیکس وصول کر رہا ہے تو یہ سارا معاملہ کیوں ہے کیا اس میں ان کے اپنے لوگ الوالو نہیں بات یہ کہ ٹیکس کا عمل موصل بل سکتا ہے جب تک کہ ان کے ٹیکس کے لوگ خود یہ لوگوں کے ساتھ کلیکشن کرنے والے ٹیک ہوں جہاں تک آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے کہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کی چیف منسٹر نے پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے دیکھیں ایک طرف تو انہوں نے رمضان پیکیج کا اعلان کیا اور یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس صورتحال کے اندر جو عوام ہیں ان کو جنہوں نے روزے رکھ رہے ہیں یا جنہوں نے اپنے روٹی ڈال کا بندوبست کر رہے ہیں انہیں کسی حد تک مطمئن کیا جا سکے گا اور کسی حد تک رمضان پیکج کے اثرات بھی ہیں لیکن بات یہ کہ کیا وہ آپ پر چند لاکھ رمضان پیکج کے بعد پنجاب کے کروڑوں عوام ہیں انہیں آپ نے چھوڑ دیا یہ منافع خوروں کو یہ جو زخیرہ اندازوں کے رحم کرم پر اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جس انتظامی مشینری کے سارے آپ حکومت کر رہے ہیں جب تک آپ اس انتظامی مشینری کو پابند نہیں کریں گے دیکھیں آپ جب زمینی حقائق کی بات کرتی ہے تو میں دس دفعہ یہ سروے کر چکا ہوں کہ ایک چیز دیکھیں میں لاہور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ شاہرم مارکیٹ میں تیسے روپے کی ہوتی ہے جوں جوں کو ڈیفنس کی طرف ماملہ جاتا ہے وہ ریٹ بڑھ کے تیل سو اور چاہ سو تک پہلتا ہے اس میں جو میڈل مین کا کردار ہے اس کی پکڑ کون کرے گا اس کی پکڑ جنہوں نے کرنی ہے وہ اس کے حصے دار ہوتے ہیں اور یہ مہنگائی کا جن ماضی میں بھی حکومتیں کابو نہیں کر سکی اب بھی کابو نہیں ہو رہا اور یہ کیسے ہوگا یہ دراصل واقعی طرح گورنس کا عمل ہے کہ گورنس کا خواب پاکستان کے اندر حقیقت کیوں نہیں بن پایا کہ جنہوں نے گورنس کے خواب کو حقیقت بنانا ہے جب وہ خود ان کی سرپرستی کرتے نظر آئیں گے تو یہ معاملہ رکے گا نہیں میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر شہائے ضروریات کی قیمتوں میں ایک ریزنیبل پروفٹ ہو یہ مہنگائی کا روزان آدھا کام ہو سکتا ہے لیکن بدقسم تو یہ ہے کہ میڈل مہن کے رول پہ کوئی بھی اثر اداز نہیں ہو پا رہا ہے میں ایشو گورننس کا آپ بتا رہے ہیں لیکن انتظامی مشینری کیوں حکومتوں کو مطلوبہ نتائج نہیں دے پتے اس لیے کہ حکومتوں کی دلچسپی ہوتی ہے گورننس کا تو ایشو ہے نا کہ اس کی وجہ سے ہر کوئی اپنا ڈنگٹ پاؤ پالیسی ہوتی ہے کہ میرا وقت گزر جب باقی دیکھی جائے گی اور لیکن دوسری طرف ایک اور چیز ذہن میں رکھی ہے کہ جہاں ایک طرف انتظامیہ کی کارگردگی جو ہے کمزور ہے دوسری طرف ریجمنٹیشن بھی نہیں چل سکتی انتظامیہ کے اندر یہ بھی ایک توازن آپ کو قائم کرنا ہے دیکھیں پاکستان میں جو یہ ٹیکس ہے اس کا بڑا حصہ ایڈ سورس اکٹتا ہے تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ایف بی آر والے ہمیں بتائیں کہ کتنا ٹیکس ان کی ایفرٹ سے آتا ہے اور کتنا ٹیکس ایڈ سورس کٹتا ہے آپ نے ماجز کی ڈبیلی اس فلان چیز خرید دیت وہ ٹیکس کٹ رہا ہے آپ کی سیلری میں سے ٹیکس کٹ رہا ہے یہ ٹیکس ہے ایڈ سورس اس کے لیے صرف انہوں نے کلیک پٹ ٹوگیدر اکٹھا کرنا ہوتا ہے ان کی کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹیکس دیپارٹمنٹ پچھلے دس سال میں کتنا ایکسپینڈ ہوا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیں ٹیک ہے جو ہے اس کے حوالے دیکھئے یہ جو پیکجز ہوتے ہیں نا رمضان پیکج کسان پیکج مزدور پیکج طالب علم پیکج پیکج اور اس کے ساتھ چیزوں کی قیمتیں کم نہیں ہوتی یہ ہے جسے ہم یہ ایک مصرا ہے رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی اور پھر آپ یہ بھی یقینی بنانا مشکل ہے کہ وہ رمضان پیکج سے سب کو ریلیف ملا بھی ہے کہ نہیں ملا دیکھیں وہ نہیں ملتا نا رمضان کے بعد بھی تو زندہ رہنا ہے اس بندے نے ٹھیک ہے آپ نے رمضان نے مد کر دی بڑا اچھا کیا اللہ آپ کو توفیق دے لیکن سوال یہ ہے اس بندے نے رمضان کے بعد بھی تو اس میں ملینے زندہ رہنا ہے اس کا آپ کو ابھی آپ کو فکر کیے تو وہ اس لیے دے دیتے ہیں پیکج کہ لوگ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں گے ہم یہ دکھائیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اصل طبقہ ہے جو پیسہ کنٹرول کرتا ہے جو ریاست کنٹرول کرتا ہے ان کے اپنے کام چلتے رہتے ہیں ان کو ہم نے تنگ نہیں کرنا ان کو تھوڑا سا کچھ ڈال دو ان کی پلیٹ میں تو وہ تسلی ہو جائے گی اور ہم ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش وہی نا رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت میں بھی دیکھنا یہ یہی تو سوچنے والی جو ہے بات ہے اور دیکھ ٹیکس اس لیے بھی نہیں دیتے کہ جب ٹیکس پیئر کو یقین ہو کہ جو پیسہ وہ دے رہا ہے اس کی فلا کے لیے استعمال ہوگا اس وقت دیکھیں میں آتا ہوں آپ کو پاکستان کا آپ نیشنل بجھر اٹھا لیجئے تین آئیٹم آپ کا سیونٹی فائی پرسنٹ بجھٹ کنزیوم کرتے ہیں نمبر ون یہ جو کرزے آپ نے واپس کر رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا آئیٹم ایکسپینڈیچر کا ہے سیکنڈ آپ کا دیفنس ایکسپینڈیچر ہے دیٹیز نمبر ٹو تھرڈ ایڈمنیسٹیٹیو ایکسپینڈیچر ہے یہ جو انتظامیاں کا اخراجات ہوتے ہیں گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں تو یہ کوئی آپ کا ایکسپینڈیچر بن جاتا ہے سیونٹی فائی پرسنٹ سے اوپر اب آپ کے پاس بیس یا پچیس پرسنٹ ہے اسے آپ ڈیویلپمنٹ بھی کر لیجئے اسے آپ سڑکے لیجئے ہم ٹیکس دے رہے ہیں ہمارے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں صحت کا کوئی معاملہ پیش آج ہے تو ہم نے پرائیویٹ ہسپتالوں میں جانا کوئی فسیلیٹی ہمیں آپ لوگ نہیں دے رہے لیکن رسول بکشری صاحب بات مہنگائی کی ہو رہی ہے بزارت خزانہ کی رپورٹ کچھ اور کہانی سنا رہی ہے زمینی حقائق بالکل کچھ اور ہیں کیا یہ نظر نہیں آ رہا حکومت کو ہم نے حکومت کو تو نظر آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ حکومت کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اتنا معاشرے سے کر چکے ہیں کہ زمینی حقائق آپ ان کو بتاتے رہے ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ان کا طرز زندگی آپ جیسا میرا جیسا نہیں ہے وہ مفتخوری میں ہے اور مفتخوری کے کلچر کو وہ فروغ دے رہی ہے کہ یہ رمضان پیکج کے میں اس کے حق میں نہیں ہوں یہ طالب علم پیکج یہ فلانا پیکج اس میں اتنا لیکیجز ہوتی ہیں اس میں اتنا کرپشن انوالو ہے کہ کوئی حساب کتاب رکھ ہی نہیں سکتا کہ چالیس عرب کا اگر آپ وسال دیتا ہوں چالیس عرب آپ نے آٹا تقسیم کیا ہے کہ چالیس عرب اور آپ بچوں کی تعلیم کے لیے آپ لگاتے تو ایک انڈومیٹی بنا دیں چلو چالیس عرب روپے کا اور اس کو رکھے رکھ دیں اور اس میں جو آپ کو انکام آتی رہے آپ اس میں سکول بنائیں بچوں کو سکولوں میں داخل کریں دو کروڑ اسی لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں ان کو تعلیم دینی ہے یا آپ نے یہ آٹے تقسیم کرنے اور یہ جو انتظامی طریقہ ہے منڈی کو کنٹرول کرنے کا دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہوا آپ فرشتے سے فرشتہ لوگ لگا لیں آپ دگنا کر دیں بیوروکریسی کو کہ جا آپ جا کے مہنگئی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جا کے مارکیٹو میں چیک کریں کہ واقعی وہ مہنگا بیچ رہے ہیں ساہی بیچ رہے ہیں دو چیزیں ہیں اس میں سپلائی اور ڈیماند دوسرا یہ ہے کہ جو سارفین کی ایک روجان ہوتا ہے یہ ان کی ثقافت کیا ہے ہم جا کے اگر پانچ کلو لینا ہے تو ہم دس کلو لے لیتے ہیں پانچ کلو لینا تو ایک کلو لیتے ہیں تو اپنی ضرورت کے مطابق یہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر مہنگئی ہو رہی ہے تو ہمیں بائیکار کرنا چاہیے سارفین منظم نہیں معاشرہ منظم نہیں حکومت بیکار ہے تو اور آپ یہ منڈی میں سپلائی کا آپ کریں اور یہ میڈل مین کی بات کی گئی ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ ڈیجٹائز کرنا ہے ایکانومی کو تو ریٹیل کو آپ ڈیجٹائز کریں کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کچھ ہم سائم مالک میں کہ کیلے بیچنے والا بھی آن لائن اپنے ٹیلی فون کے اوپر بیچ رہا ہے اور لوگ اس سے خرید کر رہے ہیں اب سورس پہ جائیں سورس سے آپ لیں یہ چیزیں کرنے کے لیے حکومت کیا تیار ہے بہت بڑے کام ہیں بہت بڑے چیلنجز ہیں شباز شریف شباز شریف کی بات ہوتی رہے یا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ اعلانہ ہوتی رہے چیلنجز تو بہت بڑے ہیں لیکن رمضان میں سب سے بڑا چیلنج جائیں تاکہ مہنگائے پر قابو پایا جائے اور عوام کو کسی حد تک ریلیف دیا جائے لیکن صاحب صاحب اس امتحان میں بھی حکومتیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آئیں وجہ کیا ہے دیکھیں حکومت کا کوئی امتحان نہیں ہے اصل امتحان تو غریب عوام کا ہے میرا ہے آپ کا ہے ہم سب کا جو سفید پوش طبقہ ہے ان کا امتحان ہے یہ رمضان کا آخری مشرہ آشرہ جو ہوتا ہے فیوز و برکات سمنٹنے کا ہوتا ہے لیکن یہ جو ہمارے آہ کاروباری آہ طبقات ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ناجائز منافع قور ہے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے لیکن وہ فیوز و برکات نہیں بلکہ عذاب کمار رہے ہیں شہریوں کو لوٹ رہے ان سے کوئی پوچھتے والا نہیں ہے کہاں ہے آپ کی پرائس ریو کومیٹیا آپ کی صبائی حکومتیں کہاں مر گئی ہے آپ کی جو آہ جو زلی انتظامیاں ہے وہ کس مرس کی دوا ہے جو فور بائی فور اور ڈبل آہ کیبنز گاڑیوں میں دندناتے پر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہے عوام کی کوئی شنوائی نہیں ہے صبح جائے تو آپ کو ایک چیز ضروری چیز جو ہے وہ ایک قیمت پہ ملی گی شام کو جائے تو قیمت ڈبل اور لوگ اتنا اتنے دیدہ دلیر ہو چکے ہیں کہ آپ قیمت کا پوچھتے ہیں کہ بھئی صبح اس کی قیمت یہ تھی اور اب مجھ سے زیادہ کیوں اصول کر رہے ہیں کوئی بھی ان سے آپ سوال جواب بھی خریدار نہیں کر سکتا اور اب جائے تو کہاں جائے ان کی جو ہے ان کے نرخنامہ پوچھنے والا کوئی ہے نہ ان کی کوالٹی چیک پہ کوئی بات ہو رہی ہے نہ کوئی ان سے جو ہم پہلے بڈسکس کر رہے تھے وہ نہ ٹیکس دے رہے ہیں یہ چند جو لوگ ہیں آپ پکڑے بڑے بڑے شہلوں میں بڑے بڑے آرتیوں اور ہول سیلرز کو سو سو ڈیڈیڈیٹ سو لوگ ہوں گے ان بڑے شہلوں میں پھر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح لوگ ناجائز مہنگائی کرتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ آلوی مارکیٹ میں چیزوں کی قیمتیں بڑھتی رہتی اور مہنگائی ایک مسلسل عمل ہے لیکن جو پاکستان میں رمضان میں اچانک جو قیمتیں اسمان پہ پہنچتی ہے اور پھر اچانک رمضان کے بعد قیمتیں نارمل کچھ نہ کچھ حد تک ہو جاتی وہ بھی ناقابل برداشتی ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ تیس دنوں میں کیا ہوتا ہے اور ان پہ چیک کیوں نہیں رکھا جاتا ہے ساتھ میں حکومت کا یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ سستی بازار ہے یہ رمضان بازار ہے یہ یوٹلیٹی سٹورز ہے کوئی پرسانحال نہیں ہے اور یہ مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو رہا کہ یہ الیٹ کلاس کا ہمارے حکمران طبقے کا مقتدر طبقے کا مسئلہ ہے ہی نہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ مارکٹ میں چیزیں کس قیمت میں پہ روکت ہو رہی ہے اور کیا مشکلات ہیں اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مہگائی میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے دن با دن لیکن قوت خرید میں اضافہ نہیں ہو رہا دیگر ممالک کے جن کے آپ بات کریں وہاں جیسے انفلیشن ریٹ ہائے ہوتا ہے وہاں پر قوت خرید میں بھی اضافہ ہوتا ہے روزگار کے مواقع پیدا کیا جاتے ہیں لیکن یہاں ایسی کوئی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی ہمیں پرگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے سینٹ انتخابات کی اس بریک کے بعد ویلکم ایک ناسیون سینٹ کی اٹھالیس خالے نشستوں پر اٹھارہ امیدوار تو بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں اب تیس نشستوں پر دو اپریل کو انتخاب ہونا لیکن اس میں سے گیارہ خیبر پختونکہ کی ہے وہاں انتخاب خطرے سے دوچار ہے کیونکہ وہاں چونکہ ابھی منتخب اراکین ہلپ نہیں اٹھا سکے تو الیکشن کمیشن نے تنبیہ کی ہے کہ اگر ارکان سے ہلپ نہ لیا گیا تو وہاں پر کی پی کی حد تک الیکشن جو ہے سینٹ کا وہ ملتوی ہو سکتا ہے سلمان صاحب ایک تو پند خیبر پختونکہ کے بغیر سینٹ کا الیکشن کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو بلا مقابلہ منتخب ہوئے اس کو آپ کیا کہیں گے یہ اتفاق کے رائے ہیں یا وجہ کچھ دیکھیں یہ خیبر پختونکہ کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ڈامر ڈھول ہے اس لیے کہ وہ جو خصوصی نشستیں اس پہ انہوں نے ہلف لینے سے وہاں انکار کر دیا اور گورنر صاحب نے جو اجلاس بلایا سپیکر نے وہ اجلاس اس نے اجلاس نہیں ہونے دیا اب اس پہ آزم سواتی صاحب کوٹ میں جا رہے ہیں دیکھیں پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہے کہ ایوانیں بالا جو ہے وہ غیر فعل ہے اس وقت تک غیر فعل ہے اور آگے بھی یہ غیر فعل رہے گا جب تک پختونکہ کی سیٹوں کا فیستہ نہیں ہوگا چونکہ چیئرمن سینڈیٹ اور ڈپٹی چیئرمن سینڈیٹ کے الیکشن خیبر پختونکہ کی نمائندگی کے وغیر منقض نہیں ہوں گے جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ تیکھیں میرے خیر اس میں ایک پوزیٹیو چیز ہے کہ اگر ماضی کے الیکشن مجھے یاد ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومتی اور روپے پیسے کے استعمال پہ ہم نے کئی پروگرام کیے تھے اب اس طرح کی بات نہیں بلدستان کی حد تک کہ کچھ کا یاد ضرور رہی ہے لیکن اس وقت آپ یاد کریں جس ایک میدوار کو نامزد کیا گیا تھا پتا چلا تھا کہ اس نے ایک عرب کسی پارٹی کو دیا ہے تو اب پلٹیکل پارٹیز آپس میں مل گئی ہیں البتہ آپ جو بات پوچھ رہی میں آپ کو ایک دلچسپی کی بات بتا رہا ہوں اس حیوان کے اندر تین ایسے خوش نصیب افراد بھی آئیں گے کہ جنہیں پلٹیکل ساری پلٹیکل پارٹیز اون کر رہی ہیں وہ اپنے وزن کسی پلٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ڈال رہے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں انوارولا کاکٹ صاحب ہیں محسن نکوی صاحب ہیں اور کراچی سے فیصل وادہ صاحب ہیں آخر وہ بھی کسی کی جبانیدگی تو کرے گے سینٹ کے اندر اور پروفیسر صاحب اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ پلٹیکل پارٹیز ان کو ووٹ دینے کے لیے کہہ رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ازاد پوزیشن پر اپنی ازاد پوزیشن پر قرار رکھے گے میں سمجھتا ہوں کہ کنسینسز اگر پلٹیکل پارٹیز میں ہوا ہے تو اچھی بات ہے اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جنہیں الیکشن کا میں ذکر کر رہا ہوں اس زمانے میں بھی پرویسر آئی صاحب پنجاب اسمبلی کے سپیکر تھے انہوں نے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں پی ٹی آئی اور مسلم نون میں اتفاق کروا کے بلا مقابلہ کروا دیئے تھے اکیس کے جو الیکشن تھا اس میں یہ ہوا تھا پنجاب میں اس کو یہ کہیں گے جہاں اپنی مفاداتوں وہاں پر اتفاق کر آئے ہو جاتا ہے یہ جو اٹھارہ بلا مقابلہ منتقب ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کی پی کے بغیر ایوان بالا کا انتخاب کتنا موثر ہوتا ہے دیکھیں ایک تو یہی ہے کہ جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ دوہزار اکیس میں بھی پنجاب کے جو سینیٹر تھے سارے بلا مقابلہ ہو گئے تھے آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے ہو گئے تھے تو یہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوئے ہیں اچھی بات ہے کہ کم از کم بھاگ دوڑ اور پیسے کی ریل پیل ہمیں اس دفعہ نظر نہیں آرہی سینیٹر کے خصوصی نشستوں پہ الیکشن ہوگا نہیں وہ تو وہ تو ہو نہیں ہے وہ تو دیکھیں نا پنجاب میں سات سیٹو کا فیصلہ ہوا ہے اور وہاں گیارہ کا ہوا ہے اچھا تو اس میں جو غور کرنے والی بات وہی ہے کہ نون پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے لوگ تین نہیں ہے چار بھی ہیں ایک اور بھی ہے جو فیڈل منسٹر بھی ہے جو ہے تو یہ ہوئے ہیں تو ان کو اللہ کی بلیسنگ حاصل ہے تو ورنہ نون پولیٹیکل کے لیے سینیٹ کا ایلیکٹ ہو جانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو موطہ ہے وزیر خزانہ صاحب کی طرف اشار ہے وزیر خزانہ کی طرف اشار ہے وزیر خزانہ کے علاوہ آہد چیمہ بھی تو نون پولیٹیکل ہے نا آچھا ٹھیک دیکھیں نا وہ بھی تو وزیر خزانہ کا تو الیکشن کروا دیا ہے نا مجھے دردار یہ ہے کہ پنجاب کے میمبران کہیں آہ وہ مروب ہو کے ہمارے ڈار صاحب سے اس کو ووٹ کام دیں اور اس کی چھٹی ہو جائے یہ بھی خطرہ ہمیں کو پتہ نہیں ہے اسنا ڈسیپلن تو ان کا ہے پارٹن ڈسیپلن کی پابندی کریں گے تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا صورتحال پیدا ہوگی دیکھیں جو سینٹ کے الیکشن میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری غیر فعل ہونے کے الیکشن کمیشن پہ آتی ہے دیکھیں دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے صدر سے جان چڑھوانے کے لیے آرے فلوی سے جان چڑھوانے کے لیے انہوں نے پریزیڈنٹ الیکشن پہلے کروا دیا یعنی وہ سینٹر جو ختم ہو رہی تھی جن کی دو دن میں ٹرم انہوں نے پریزیڈنٹ کو لیکٹ کیا ہے تمام طرح معاملے کا ذمہ دار الیکشن کمیشن کو قرار دے رہے ہیں اسی پر ہم مزید بات بھی کریں گے لیکن اس بریک کے بعد رسول بکشری صاحب بریک پر جان سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی سینٹ انتخابات نے جو اٹھارہ امید بار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں ان پر آپ کیا کہیں گے اور خیبر پختونخواہ کا معاملہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا آپ کو میرا خیال میں یہ معاملہ خیبر پختونخواہ کا تو کافی دیر تک چلے گا یہ عدالتوں میں جائے گا عدالتیں حکم دیں گی اس کے مطابق سب کچھ ہوگا کہ کل ہم بات کر رہے تھے مفاہمات اور مضاہمات اور پی ٹی اے کے اندر اختلافات کی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اونٹ کیس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن اس کا فیصلہ ہو جائے گا آسانی سے نہیں ہوگا یہ عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی دوسری بات یہ ہے کہ وادہ صاحب کی بات کی اور نقوی صاحب اور کاکر صاحب خوش قسمت ہی ہے لیکن قسمت ایسے نہیں جاگتی مہربان ہوتی خود نہیں جاگتی جگہ ہی جاتی ہے اور اور اسی اسی تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس طرح سے سینٹ میں آ رہے ہیں اور ایک بڑا کھیل ہے اور اس کھیل کے اندر کئی کھیل ہیں اور اس میں خیبر پختونخواہ میں جو کچھ ہو رہا ہے سیاست تو ویسے ممکن آت کا کھیل ہے جہاں ناممکن ممکن ہوتا دکھائی دیتا ہے صاحب صاحب خیبر پختونخواہ کے حوالے سے جاننا چاہتی ہوں کب تک اجلاس نہیں بلائے جائے گا دیکھیں خیبر پختونخواہ کی صبحی سملی کا اجلاس تو سپیکر بلانے سے رہے ہیں سپیکر کی جانب سے کل شاید پشاورہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ اس کے بعد سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کٹ کٹایا جائے گا اور آزم سواتی پہلی پشاورہائی کورٹ سے اس حوالے سے رجوع کر چکے ہیں گرچہ پشاورہائی کورٹ نے بہت واضح احکامات دیے ہیں اور الیکشن کمیشن کے جو احکامات تھے اس کے تحت ہی اسمبلی اجلاس منعقت کر کے محسوس نشستوں پر منتخب ہونے والے یا سلیکٹ ہونے والے عراقین سے حلف لینی کی ہدایت کی گئی ہے لیکن اسمبلی اجلاس طلب نہیں کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے کل رات ہی کو وزیرالہ ہاؤس پشاور میں پی ٹی آئی کی جو جیل سے باہر قیادت ہے ان کی ایک عالی سطحی اجلاس منعقت ہوا تھا اور یہ بات جو ہماری تک پہنچی ہے کہ فیل وقت صبحی حکومت نہیں جائے گی کہ ان محسوس نشستوں پر عراقین جو منتخب ہوئے ہیں وہ حلف اٹھائے اور اس مسئلے کو جتنا بھی اکینچ سکتے ہیں بارہ اپریل تک تو وہ اکینچنی کی کوشش کریں گے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ مہا ذرائی کی کیفیت برقرار رہے گی اور الیکشن کمیشن کے حکامات جو ہے اسمبلی اجلاس منعقت کرنے اور محسوس نشستوں پر حلف لینے کا جو حکم ہے وہ فیل وقت بہتسانی تسلیم نہیں کیا جائے گا لیکن اگر کنٹرول ٹاور کی طرف سے زیادہ دباؤ پڑے گا جس طرح محسن نکوی صاحب اور باقی لو فیصل باوڈا صاحب کے جو بلا مقابلہ انتخابات ہوئے ہیں تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اگر وہاں اس جانب کوئی توجہ مفضول ہوئی تو وہاں پی بھی پھر اجلاس منعقت دو سکتا ہے پھر یہ معاملہ عدالتوں میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمیں اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ آگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ حافظ